نمسکار دوستو میں روسن اللہ لیا دا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل روسن ٹیٹوریل پر ہارتک سواگت اور آبنیدن کرتا ہوں دوستو ہمیں نمبر سریس پر کام کرتے ہوئے ہم ابھی ٹائپ ون پر ہی کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے ہمارے کو کافی دن بیچ چکے ہیں بہت کچھ سکھا بھی ہے تو چلے آگے بڑھتے ہیں آگے اور کس کسنس لیتے ہیں ٹائپ ون ہی چل رہا ہے اس کے بعد ہم پروشیر کسنس کریں گے دوستو جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں کو پرموٹ کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگیں سب کریں اور باقی جو کنٹینٹ وائز ہے ہی سو سلیبس ہے وہ آپ کو دھیرے دھیرے کرا ہی رہا ٹھیک ہے تو دل یہ آگے بڑھتے ہیں کیسن ہے آپ کی سکرین پر کیسن کی لنگویج وہ ہی ہے find the number of series سرنکھلا کی سرنکھا کو جات کریں ٹھیک ہے کیسن ہے 23 35 57 اور 711 ہندی میں دیکھتے ہیں 23 35 57 711 اس طریقے سے آپ کو پونسہ کا شریف دی گئی ہے اور آپ سے پونسہ ہے کہ یہاں کونسا نمبر آئے گا ٹھیک ہے تو سلی شروع کرتے ہیں یہ بڑھ دیکھ لیتے ہیں ویڈیو پروپٹ سرن رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اس طریقے سے کہ 23 کے بعد سیتہ ایجامینر کیا کرتا ہے 35 درکھا ہے 35 کے بعد ایک نظر میں کو دیکھیں یہ میں نے آپ کو صورت سے ہی بولا ہے ٹھیک ہے 23 کے بعد 35 35 کے بعد 77 711 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ جو بھی ہوگا اسٹارٹک میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں لگا سکتا کیا ہوا ہے لیکن یہاں نظر آ رہا ہے دوستو کہ تیج کے بعد 35 ہوا ہے مطلب سریج بڑی ہے اور اڈیسن ہوا ہے 35 کے بعد 97 پر ہم جب صفت ہوتے ہیں تب بھی ہم مان سکتے ہیں کہ اڈیسن ہوا ہے بڑی ہوئی ہے اڈیسن ہوا ہے لیکن آگے دیکھیں 97 سے 111 ہے میں کیا کر رہا ہوں 97 سے 111 کا صفت ہونا آپ نہیں کہہ سکتے دوستو اڈیسن ہوا ہے ٹک ہے شروع میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 23 سے 35 لائے جا رہا ہے تو ایڈیسن کے معجم سے ہی لائے جا رہا ہے لیکن آگے تو بڑی ہوئی شریز ہے 57 سے 711 ہے یہ شریز ساپ ساپ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں ایڈیسن نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا نمبر اچانک بڑھ رہا ہے تو بھائی یہاں کیا ملٹیپیکشن ہوا ہوگا بلکل ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ ساتھاؤں کو آپ 711 تک پہنچانے کے لیے کم سے کم کتنوں سے گناہ کریں گے 10 اگر آپ سے گناہ کرتے ہیں تو 570 ہی ملتا ہے آپ کو ساتھاؤں کو جب آپ 10 سے گناہ کرتے ہیں تو آپ کو 570 ملتا ہے مطلب 10 سے بھی زیادہ ایک طرح سے لیکن آپ کو ایک جائے گا نہیں جانا ہے دیٹا پر آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ بھائی اس کے لمسم دیٹا کر رہا ہے اس حساب سے آپ دیسیزن لے سکتے ہیں اگر آپ کے کل سپ بڑھیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں 23 سے 35 پر جانے کے لیے آپ ایک سے گناہ کر رہے ہیں 35 یا پھر دو سے گناہ کر کے ایک سے گناہ کر کے کچھ سے زور سکتے ہیں یا پھر دو سے گناہ کر کے کچھ گٹا سکتے ہیں 35 سے ساتھاؤن تک جانے کے لیے آپ ایک سے گناہ کر کے کچھ زور سکتے ہیں دو سے گناہ کر کے کچھ گٹا سکتے ہیں لیکن ساتھاؤن کو آپ ایک سے گناہ کر کے اس میں کچھ زور کر کے یا پھر ساتھاؤن میں ستاون کو دو سے گناہ کر کے اس میں سے کچھ گٹا کر کے آپ 711 کو نہیں دا سکتے دوستو آپ کو کم سے کم دیکھیں یہاں پر دس سے بھی اگر میں گناہ کر دوں تو 570 ملتا ہے مجھے کتنا چاہیت 711 تو یہاں ساب ساب کلیر ہو رہا ہے دوستو سلیل بٹی ہوئی دکھ رہے ہی آپ کو لیکن ہو کے رہا ہے کہ نہ تو آپ یہاں پر ایڈیشن اپلائی کر پا رہے ہیں نہ ہی یہاں پر ملٹیپکیشن اپلائی کر پا رہے ہیں جب ایسی سیٹویشن آئی دوستو نمبرز کی جہاں نہ تو آپ ایڈیشن اپلائی کر پا رہے ہیں نہ ملٹیپکیشن اپلائی کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیں فکس لوجک مالی کی وہاں کچھ نہ کچھ اور لوجکس کا سارا لیا گیا ہے ایکزامنر کے دوارہ آپ وہاں ایڈیشن میں ملٹیپکیشن میں ٹائم خراب نہ کر ٹھیک ہے تو آگے سارا کیا فکس لوجک ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو اور بھی بتایا تھے کہ پرائیم نمبرز ہو سکتے ہیں اور نمبرز ہو سکتے ہیں ایون نمبرز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان پر بھی آپ اسکوائر ہو سکتے ہیں کیوب ہو سکتے ہیں ان لوجکس پر بھی آپ کا دماغ چلنا سکتے ہیں ایکزامنر نے کیا کیا کہ جو پرائیم نمبرز ہے دوستو پرائیم نمبر آپ کے سامنے ہیں میں نے لگھائی بھی تھے پرائیم نمبر کیا ہوتے ہیں دوستو اس کو ہندی میں بول دیتے ہیں ابھاجے سنکھائیں ہندی میں ان کو بول دیتے ہیں ابھاجے سنکھائیں وہ ہوتی ہیں دوستو دیسے دو ہے تین ہے پانچ ہے سات نو گیار تیر اب کوئی چودر کیا پرائیم نمبر ہے تو بلکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دو کا بھاگ جا سکتا ہے سات کا بھی جا سکتا ہے جن سنکھاؤں میں ہم ایک کے علاوہ کسی بھی نمبر کا بھاگ نہیں دے سکتے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے مجھے ویڈیو وہ تچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ جن بھی سنکھاؤں میں ہم ایک کے علاوہ کوئی بھی سنکھا کا بھاگ نہیں دے سکتے جیسے یہاں پر تیرہ ہے تیرہ میں آپ ساتھ تیرہ کا بھاگ دے سکتے ہیں یا ایک کا بھاگ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کسی بھی سنکھا کا بھاگ نہیں دے سکتے تو ایک پرائیم نمبر ہے جس بھی سنکھا میں ایک اور سنکھا کے علاوہ کسی بھی سنکھا کا ہم اس میں بھاگ نہیں دے سکتے وہ سب کے سب نمبر کیا ہے پرائیم نمبر ہے اس لئے چودہ جو ہے دوستو وہ میرا پرائم ممبر نہیں ہوگا چودہ کے پاس پندرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں تین کا بھاگ بھی جا رہا ہے پانچ کا بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب سنچھا اور ایک کے علاوہ اگر کسی بھی سنچھا سے ہم بھاگ دے پا رہے ہیں تو وہ ہمارا پرائم ممبر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سوڑا بھی نہیں ہو سکتا پھر سترہ پھر اٹھارہ نہیں ہو سکتا پھر گلویس میں آپ کو یہاں اس کے مادیم سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو کہ پرائم نمبر جو ہے یہ بہت بڑا کنسپٹ کا رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ کنسپٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے جس بھی سنچھا میں ایک یا اس سنچھا کے علاوہ کسی بھی نمبر سے ہم بھاگ نہیں دے سکتے وہ سب کے سب نمبر پرائم نمبر سے جیسے یہاں پر ساتھ ہے ساتھ میں یا تو ایک کا بھاگ جائے گا یا پھر ساتھ کا جائے گا اس کے علاوہ آپ کسی بھی سنچھا کا یہاں ساتھ میں بھاگ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے بھاگ تو دے سکتے ہیں دیکھیں پوئنٹس میں نمبر آئیں گے لیکن ایک پوری طریقے سے بھاگ جانا پورنان کے روپ میں آپ کو بھاگ پل ملنا وہ سمبو نہیں ہے اور پرائم نمبر وہ ہی ہوتے ہیں جن میں سنچھا یا ایک کا بھاگ دینے پر وہ خود سنچھا یا پھر ایک کا بھاگ دینے پر آپ کو پورنانک میں بھاگ پل نہیں ملتا ہے تو وہ سب کے سب پرائم نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایکسپلینیشن کسی بھی طریقے سے دی جا سکتے ہیں آپ شرف اتنا یاد رکھ لیجئے کہ جس بھی سنچھا میں جیسے نو ہے دوستو جائے ہاں پر نو پرائم نمبر ہے تو بلکل نو پرائم نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو ساتھ کی معجم سے بتاتا ہوں کہ ساتھ میں آپ یا تو ایک کا بھاگ دے سکتے ہیں جس بھی سنچھا میں اس سنچھا کے علاوہ ایک کا بھاگ جاتا ہے اور اس سنچھا کے علاوہ اور کسی سنچھا سے آپ بھاگ جنے پر پونانک میں بھاگ پر آپ نہیں گین کر سکتے تو وہ سب کی سب سنچھایں پرائم نمبر ہوتی ہیں اگر آپ کہو گے دو سے بھاگ دوں گا بھاگ پچھلا جائے گا تین پوائنٹ پانچ جائے گا تو کیا آپ کو پونانک میں آنسور مل رہا ہے پونانک میں آپ کو بھاگ پر مل رہا ہے نہیں مل رہا آپ کو بھاگ پر مل رہا ہے تین پوائنٹ پانچ تو ایسی سنکھائیں جن میں اس سنکھا کا یا پھر ایک کا بھاگ دینے پر ایک کا بھاگ دینے کے علاوہ جو بھی سنکھائیں سے آپ بھاگ دیں گے وہاں پر پونانک میں بھاگ پل نہیں ملے گا ایسے سنکھائیں پرائیم نمبر کہلاتے ہیں اگر دیکھیں نو میں اگر میں دوستوں بھاگ دیتا ہوں تین کا تو مجھے تین مل جاتا ہے ایک اور نو کے علاوہ ایک اور نو کے علاوہ کوئی بھی سنکھائیں سے کہ میں بھاگ دے رہا ہوں اور مجھے پونانک میں بھاگ پل مل رہا ہے جیسے ہم نے تین سے بھاگ دیا میرے پونانک میں تین بھی ملا تو یہ پرائیم نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرا سمجھانے کا بات تھا تو میں نے آپ کو سمجھائیں ٹھیک ہے دوستوں اب سوال یہ ہوتا ہے یہ جو کیسن ہے کس طریقے سے سیٹ کیا گیا ہے پرائیم نمبر کو لے کر کی اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں آپ کو پتا ہے کہ دو ہوتا ہے پرائیم نمبر تین ہوتا ہے پانچ سات گیارہ تیرہ سترہ ٹھیک ہے اس طریقے سے پرائیم نمبر کی جو شریس ہے وہ ہوتی ہے دو تین پانچ سات گیارہ سترہ ڈیارہ تیرہ سترہ ٹھیک ہے تو جو ایجامنر ہے دوستوں یہ جو لوجک ہے کچھ لوجک ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیریکٹ یاد رکھنے چاہیے یہ فکس ہوتے ہیں بھائی آپ پرائیم نمبر تک کب پہنچیں آپ سیدھا تو پرائیم نمبر پر آل نہیں گئے آپ نے دیکھا کہ شریس بڑھ رہی ہے آپ نے ایڈیشن لگایا ملٹیپکیشن لگایا نہیں نکال بھا رہے تو پھر کچھ سپیسیپک لوگکس ہوئے جو بھگ سینسے سے پرائیم نمبر پر بیسٹ ہے اس کا ارکیو پر بیسٹ ہے ایون نمبر پر بیسٹ ہے اور نمبر پر بیسٹ ہے اس طریقے سے بھی شریف فریم ہوتی ہیں جیسے یہاں پر دوستوں جو ایجامنر ہے اس نے کیا کیا یہ جو نمبر ہے دو اور تین اس کو اس نے ایک ساتھ لکھ دیا پھر آگے ایجامنر نے کیا کیا پانچ اور ساتھ جو نمبر ہے دوستوں آگے کیا لکھا پینٹس لکھا ہے تو یہ جو تین ہے یہ پانچ ہے اس کو ایک ساتھ لکھا ہے ایجامنر میں دھان سے دیکھتے ہوئے چلنا ہے یہ کیا چیز کو یہ فکس لوگک ہے آپ کو اس طریقے سے یاد کرنے ہوں گے کوئی اس کا الگ سے میتھڑ نہیں ہے دوستوں یہ آپ کو یاد کرنے ہی ہونے کہ اس طریقے سے بھی ایجامنر لوجک سیٹ کر سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے یہاں ہے آپ کو ستہان چاہیے آپ ستہان کیسے لاؤ گیا آپ بھائی پانچ اور ساتھ کو ایک ساتھ لکھا کے لاسکتے ہیں تو ایجامنر نے کیا کیا ان پانچ ساتھ کو ایک ساتھ لکھتی ہے سات سو گیارہ ہے تو سات اور گیارہ کو ایک ساتھ لکھتی ہے ایجامنر اسی طریقے سے گیارہ اور تیرہ کو ایجامنر یہاں لکھتے گا اسی طریقے سے گیارہ اور تیرہ کو ایجامنر یہاں لکھتے گا تو اس کا آپ آنسور کر پا رہے ہیں ہم نے دوستو کیا رہتے ہیں اور یہی اس سوال کا کیا ہے ٹرائٹ آنسور ہے تو آپ نے دیکھا کہ پرائیم نمبر پر بیسٹ کس طریقے سے آتے ہیں اور یہ دوستو یہ فکس ہو دی رہے میں یہ کہوں گا کہ یہ فکس ہے آپ اسے یاد کریں آپ اسے یاد کریں کہ بھائی پرائیم نمبر کو ایک ساتھ کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے نہ کوئی گناہ نہ کوئی جوڑ کچھ نہیں سیدھا نمبر لکھایا اور ایک ساتھ شفکاتیو چلا گیا تیز پہتیس ستاون سات سو گیارہ گیارہ سو تیرہ اگلا نمبر کیا ہوگا دوستو تیرہ سو سترہ اگلا نمبر کیا ہوگا تیرہ سو سترہ تو اس طریقے سے یہ فکس لوگک ہے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے دماغ میں یہ لوگک ہونا چیز چکتے چلی آگے بڑھتے ہیں نیچٹ کسٹن لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو نیچٹ کسٹن دیکھیں آپ سکرین پر ہے آپ کسٹن کو دیکھ سکتے ہیں کسٹن ہے چلی آگے کیا نمبر آئے گا یہاں پر آپ کو کیا پوچھا ہے یہاں پر کیا نمبر آئے گا بہت آسان سا سوال ہے دوستو جب بھی آپ کے سامنے یہ سیچوشن آتی ہے دیکھیں کچھ طریقے ہیں جیسے میں نے آپ کو ڈسکس کیا کچھ کیوشن ایسے بھی آئیں گے دوستو جو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے جہاں آپ کے سارے جو کنسٹ ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ شریعت اگر بڑھ رہی ہے تو وہاں دو ہی طریقے ہیں یا تو وہاں پر ایڈیشن ہوگا یا پھر ملٹیپیکیشن ہوگا پھر کب ایڈیشن ہوگا کب ملٹیپیکیشن ہوگا میں نے آپ کو بہت کلیئر ویمی بتایا کہ جب آپ شریعت دھیلے دھیلے بڑھ رہی ہے گریجولی انکریج ہو رہی ہے تو وہاں پر ایڈیشن ہوگا جب شریعت اچانک انکریج ہو رہی ہے تو وہاں پر ملٹیپیکیشن ہوگا پھر میں نے بتایا کہ اگر شریعت گھٹ رہی ہے تو بھی دو ہی کیس سمبھو ہے یا تو دیویجن ہے یا پھر سبٹریکشن ہے تو کب سبٹریکشن ہوگا کب دیویجن ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر شریعت دھیلے دھیلے کر کے گھٹ رہی ہے گریجولی گھٹ رہی ہے تو وہاں پر سبٹریکشن ہوگا لیکن اگر شریعت اچانک گھٹ رہی ہے تو وہاں پر دیویجن ہوگا understood اس کے علاوہ کچھ فکس لوجک بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں ایڈیشن اپلائی نہیں ہو پا رہا جہاں ملٹیپیکیشن نہیں لگ پا رہا آپ کو لگ رہا ہے کہ شریعت بڑھ رہی ہے اور آپ اس دونوں ہی کنسپٹ اپلائی نہیں کر پا رہے تو پھر دوستو وہاں پر اور کوئی طریقے سے کنسپٹ اپلائی کیا گیا ہوگا چاہیے وہ پر آئیم نمبر سکو لے کر ہو سکتا ہے جیسے پہلے والا کسپٹ یہاں میں نے کرائے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایون نمبر پر بیشت ہو شریعت ہو سکتا ہے اوٹ نمبر پر بیشت ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اسکوائر پر بیشت شریعت ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کیوں پر ویسٹ شریج ہو ٹھیک ہے یہ گنے چونے لوجک ہے جس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دوستو اب ایک ایسی شریج بھی ہے جو آپ کے سامنے ہے جو نہ تو گھٹنے کا ثبوت دے رہی ہے اور نہ ہی بھٹنے کا ثبوت دے رہی ہے گھٹ بھی رہی ہے بھٹ بھی رہی ہے کونسٹنٹ بھی ہو رہی ہے گھٹ بھی رہی ہے کونسٹنٹ بھی ہو رہی ہے بھٹ بھی رہی ہے ایک ایسی شریج کا فیشن اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہو ٹھیک ہے وہ سارے ایسپیکٹ میں نے کہا تھا آپ کو شروع میں کہ you don't require to purchase any book any book کوئی بھی کتاب purchase کرنے کی ایک پرشنٹ بھی ضرور نہیں ہے دوستو ریجننگ کے point of view سے جو میں نے اسٹیٹیجز ڈسکس کی تھی آپ جو قرارہ ہوگا کر لیجئے ایکزام ونڈے کوئی بھی ایکزام ہو اس کے لیے سفیشینٹ ڈیٹا ہے اس سے بھار مت پڑیئے ٹھیک ہے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جل سے جلد آپ کو چیزیں کرائی جائیں آپ بھی کوشش کیجئے جل سے جلد لوگوں کو زوڑا جائے بس باقی چیزیں آپ دیکھنا ایک دن بہتر ہوں گے یہاں پر اور بہت زلد ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ جوڑ دیتے ہیں لوگوں کو تو مگلے پندرہ تاریخ تک ہی اگریجنی کو ختم کرا دوں گا یہ آپ کے اوپر ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو چلیے کیوششن دیکھتے ہیں کیوششن ایک ایسے شریج بھی دیکھیں جو یہاں پر دیکھیں دوستو چار سے دو پر آنا مطلب شریج گھٹ رہی ہے یہاں پر دیکھیں دوستو شریج کیا ہو رہی ہے گھٹ رہی ہے پھر آپ دو سے دو پر سپت ہو رہے ہیں تو یہاں شریج کیا ہے constant ہے ایسے شریج بھی سمبو ہیں دوستو بھئی ہم نے ابھی تک کیا دیکھا شریج گھٹنا شریج بھٹنا special numbers square cube prime numbers even numbers odd numbers یہ سب دیکھیں لیکن اب یہاں نہ تو even number ہے نہ odd number ہے کا concept apply number تو ہے لیکن نہ even numbers کا concept apply ہے نہ odd numbers کا concept apply ہے نہ گھٹنے کا کیونکہ اگر شریج بھڑ رہی ہوتی تو ہم ترنت کہہ دیتے کہ یہاں دو ہی logic ہے یا تو addition یا multiplication شریج گھٹ رہی ہوتی تو میں ترنت بول دیتا کہ یہاں پر یا تو subtraction یا پھر division اب یہاں تو شریج دیکھیں گھٹ بھی رہی ہے پھر constant ہو رہی ہے پھر دیکھیں شریج بھڑ رہی ہے دو سے تین تین سے چھ پھر بھڑ رہی ہے تک ہے دوستو پھر کیا ہو رہا ہے شریج بھڑ رہی ہے تو تینوں concept ایک ساتھ ہیں گھٹنا بھی اس میں ہے constant رہنا بھی اس میں ہے اور آگے increase ہونا بھی تینوں کے تینوں concept ایک ساتھ ایک ہی question میں ڈالے گئے ہیں ٹھیک ہے جب ایسی question آپ کے سامنے آتے ہیں exam میں تو آپ ان کو کیسے دل کریں گے دوستو جب بھی ایسا question آئے دوستو آپ لکھ لینا note کر لینا ٹھیک ہے note ڈال کے لکھنا کہ جب بھی ایسا question آئے کہ سب سے پہلے شریج گھٹ رہی ہے پھر شریج constant ہو رہی ہے اور پھر شریج بھڑ رہی ہے تو وہاں پر definitely friction سے گنا کر رکھا ہوگا examiner نے آپ لکھنا اس چیز کو لکھنا note ہونا کہ جب بھی شریج گھٹ رہی ہو constant ہو رہی ہو پھر اس کے بعد بھڑ رہی ہو تو examiner confirm ہے کہ examiner وہاں پر کسی friction سے گنا کر رکھا ہوتا ہے پورے شریج کو کسی بھی friction سے گنا کرے گا لیکن friction سے ہی گنا کرے گا ٹھیک ہے تو دوستو جنمہ اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر examiner نے ایک بٹے جب میں چار کو دو سے چار کو ایک بٹے دو سے گنا کرتا ہوں تو میرے کو ملتا ہے دو پھر میں دو کو ایک سے گنا کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے ایک definitely یہاں پر friction سے ہی گنا کرے گا examiner جب بھی ایسی position آتی ہے ایسی situations آپ کو ملتی ہے دو سے تین پر جا رہے ہو تو ایک سہی ایک بٹے دو سے گنا کرے گا examiner ایک سے ایک بٹے دو کا مطلب کتنا ہوتا ہے دوستو دو ایکم دور ایک تین بٹے دو اسی طریقے سے یہاں دو سے گنا کر رکھا ہے تین سے دو پر بٹے دو سے ہم اس کو گنا کرے گا ہر بار examiner آدھا جو friction ہے آدھا کو بڑھا کر کے گنا کر رہا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں آدھے سے گنا کیا پھر ایک سے کیا پھر ڈیڑھ سے کیا پھر دو سے کیا اب دھائی سے کرے گا ہر بار وہ آدھا friction کو بڑھا کر کے اور یہاں پر گنا کر کر رہا ہے ایسا کس logic آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور friction کا سارا لے کو گنا کرنے میں لیکن جب بھی situation ایسی آتی ہے کہ شریج گھٹ رہی ہے اور پھر بڑھ رہی ہے تو definitely وہاں پر کوئی نے کوئی friction سے گنا کرنے کا سارا examiner لے رکھا ہوگا دوستو یہ آپ گانٹ پاند کر کے رکھ لیں چک ہے یہ fixed logic کے friction ہے دوستو fixed ہے ان کے کوئی ایسا ہم نہیں آسکتے کہ یہ fixed ہے آپ ان کو اور طریقے سے کر ہی نہیں سکتے آپ ان کو گھٹائیں گے تو گھٹانے والا logic بھی نہیں لگی گا بھاگ نہیں ملے گا اس کو آئے کیوں نہیں ملے گے کچھ نہیں ملنا یہاں پر prime numbers نہیں ملے گے تو یہ fixed طریقے ہیں کہ جب بھی اس طریقے سے question آتے ہیں تو آپ اس طریقے سے deal کریں ٹھیک ہے دوستو attend کریں question کو چھوڑے نہیں تو ہر بار وہ آدھا جو friction ہے اس کو بڑھا کر گنا کر رہا ہے پیچھے وادے کے کم بیجن میں جیسے آدھے سے گنا کیا ایک سے کیا دیر سے کیا دو سے کیا اب دھائی سے کرے گا تو چھے کو جب آپ دھائی سے گنا کرتے ہیں دوستو پانچ پٹے دو سے دو دی دی ہوتا دہ دس ہوترا ہوا ہے نیند آ رہی اور نیند میں ہی سپڑھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ پڑھتے رہی دیکھتے ہیں کتنے منٹ کا ویڈیو ہو چکا ہے آرومد 22 منٹ کا ویڈیو ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں ایک قیشن ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ قیشن دیکھئے ایک وہ کلیر ہو جائے اس لئے ایک قیشن اور لیتے ہیں قیشن ہے 7 10.5 21 52.5 اور آگے آپ سے کون سا ہے ہنڈی میں 7 7 10.5 21 52.5 اور یہاں آپ سے کون سا نمو شریعت کو کمپلیٹ کریں تو دوستو جب آپ اس قیشن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دھان میں آ رہا ہے سات سے سات پر گئے کونسٹین ہے پھر بڑھنا شروع کیا پھر بڑھنا شروع کیا ٹھیک ہے جب بھی دوستو اس طریقے سے قیشن آتے ہیں سریز گھٹ رہی ہے کونسٹین ہے بڑھ رہی ہے ٹھیک آپ دیکھیں یہاں پر کونسٹین ہے ہے پھر بڑھ رہی ہے کونسٹین ہے گھٹ رہی ہے اس طریقے سے دبی کیوشن آتے ہیں تو وہاں پر ایجزام جات آپ دیفنیٹ مانجھے کہ فرکشن سے ہی گناہ کر رکھا ہوگا ٹھیک ہے فرکشن کا سارا لے رکھا ہوگا اس کے لئے آپ دیکھتے ہیں بھی آر شریف بڑھ رہے تو آپ ملٹیپکیشن کر سکتے ہیں ایڈیشن کر سکتے ہیں بھئی فرکشن سے گناہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے ایک طرح سے وہ ملٹیپکیشن ہی تو ہے لیکن آپ وہاں پر ایک پورن سنکھا سے گناہ نہ کر ایک بھن سے گناہ کر پا رہے ہیں بس ہو تو ملٹیپکیشن نہیں رہے آپ کو پتہ سریز بڑھ رہی ہے تو بڑھ رہے تو ملٹیپکیشن ہی ہو رہا ہے لیکن وہ بھن سے گناہ ہو رہا ہے بھن جو فرکشن ہے اس سے ملٹیپکیشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فکس ہے فکس ساتھ پر آنے کے لئے بہت آسان سی بات ہے کہ آپ ایک سے ہی گناہ کریں ساتھ اکم ساتھ ساتھ دس پوئنٹ پانچ پر آنے کے لئے آپ دیکھیں ساتھ سے دس پوئنٹ پانچ کتنا زیادہ ہے ساڑھے تین زیادہ ہے ساتھ کا آدھا کتنا ہوتا ہے ساڑھے ساڑھے دس اکیس اکیس کو آپ ڈھائی سے گناہ کرتے ہیں دوستو ڈھائی کا مطلب ہوتا ہے دوستو پانچ مطلب مطلب آپ ہر بار دیکھئے یہاں پر ایک سے گناہ کیا یہاں ڈیڑھ سے کیا یہاں دو سے کیا یہاں ڈھائی سے کیا ہر بار آپ آدھے کو بڑھا کر ملٹیپکیشن کر رہے آدھے کو بڑھا کر سمجھ دیں تو یہاں بھی آپ بڑھا کر ملٹیپکیشن کر دھائی سے کر رہے تو اس بار تین سے کر رہے پھئی آپ ہر بار ایک سے کیا پھر ڈیڑھ سے کیا پھر دو سے کیا ہر بار آپ آدھے کو بڑھا کر ملٹیپکیشن کر رہے تو یہاں بھی ملٹیپکیشن کر آدھے کو بڑھا کر دیں آپ 52.35 کو جیسے ہم پر کر بتاتا ہوں آپ 52.5 کو تین سے دب بڑھا کرتے ہیں دوستو تو آپ کو ملتا ہے 15 ساتھ اور 5 3 ایک پوائنٹ ہے تو آپ پوائنٹ لگا دینا 157 پوائنٹ 5 جو بھی آپ کا آنسور ہوگا وہ سریز کو کمپلیٹ کرے گا چیک کر میں اس لئے لیا گیا ہے کہ دوستو آپ لوگ ان questions سے familiar ہو جائیں اور جب بھی آپ کے سامنے یہ logic ملتے ہے کہ آپ نے ایک ساتھ سریز کو دیکھا آپ سمجھ میں یہ آرہا ہے کہ سریز کو سٹینٹ ہے پھر بڑھ رہی تو آپ ترنت سوکرنے ہو جاؤ کہ وہاں پر ملٹی پی 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 سریز بڑھ رہی یا تو ایڈیشن ہوگا یا ملٹی پی پی سن ہوگا تو آپ ترنت وہاں پر ایکشن دو کہ بھائی ملٹی پی سن ہو رہا ہے لیکن فرکشن سے ملٹی پی سن ہو رہا ہے آپ دماغ میں آنی چاہی یہ چیزی کہ جب کونسٹ سی گنا کر بھڑھ گٹ 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 پھر بھڑھ رہا تو وہاں پر ملٹی پی سن کا سارا ایکزامنل لے رہا ٹھیک ملٹی میں ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک نمبر ہے جیسے میں آپ ایکزامنل کے لئے بتا دیتا ہوں آپ نمبر کو یاد کرو گی ٹھیک ہے دیسے مالو میں ایک 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 چونسٹ ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں دوستو چاہ آپ نمبر کو یاد کر رہے چون سٹ ہے دوستو یہ دیکھئے پہلا تو یہ ہم بول سکتے ہیں کہ یہ آٹھ کا سکوائر ہے اس کے علاوہ چونسٹ ہے دوستو وہ چار کا کو بھی تو ہوتا ہے چار کا کو بھی تو ہوتا ہے اور چونسٹ کیا ہوتا ہے دوستو دو کی پاور سہ بھی تو ہوتا رہے تو آپ کو یہ اتنے ایسپیکٹ چونسٹ کے ریسپیکٹ میں ہر نمبر کے ریسپیکٹ میں جیسے میں نے آپ بتایا بھی ہے کہ ہر نمبر کے ریسپیکٹ میں آپ کو چیزیں آنی چاہیئے دیگر آپ اس طریقے سے نمبر کو یاد کریں جیسے چونسٹ ہے چونسٹ کے اتنے سارے ایسپیکٹ بھی ہوتے ہیں آٹھ کا سکوائر بھی چونسٹ ہوتا ہے چار کی پاور تین بھی چونسٹ ہوتا ہے چار کا کیوپ بھی چونسٹ ہوتا ہے اور دو کی پاور چھ بھی چونسٹ ہوتا ہے تو سارے جتنے بھی ایسپیکٹ بنتے ہیں ان نمبر سے جیسے میں نے آپ کو لکھائے بھی ہیں آپ اس طریقے سے نمبر کو یاد کریں اس سے کیا ہوگا آپ کو سوال جلدی کرنے میں مدد ملتی ہے ٹھیک ہے میں ایک question ہو لیتا ہوں اس ہی پر ویشت نوجک پر ٹھیک جو examiner نے پیوچھے ہیں ان کا discussion کریں گے اس ویڈیو کے بات ٹائپ ون ختم ہو جائے گا اس کے مال پیوشت کو دیکھیں گے اور ٹائپ 2 کو سٹارٹ کریں ٹھیک ہے دوستو اب نمبر سے چلے گا آرام سے کرتے رہیے جیسے دوستو آپ نے question کو 6 9 جیسے ہی آپ کی پہلی نظر پہ پڑتی ہے تو آپ کو اس سے کیا ہو جاتا ہے آپ کو logic سمجھ میں آنے لگتا ہے ٹھیک ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کو logic سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بھائی یہ جو question ہے یہ پہلی نظر میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ پہ سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کے لئے ہی بنا ہے یہ question ٹھیک ہے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ جو question ہے یہ آپ کے لئے ہی بنا ہے پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو گھوڑنا سبو کیا کہ یہ question تو میرے سریز ہے وہ اچانک بڑھ رہی ہے سری اچانک نہیں بڑھ رہی مطلب سریز دیرے دیرے کر کے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اب دیرے دیرے بڑھ رہی 6 کے بعد 9 آرہ ہے 9 کے بعد 18 آرہ 18 کے بعد 45 آرہ ہے پھر آپ سے پوچھ ہے کیا آئے گا سریز بڑھ رہی ہے تو یہ ہی دیرے رہا ہے دوستو کہ یہاں پر دو چیزے سمبھاؤ ہیں یا تو addition ہے یا multiplication ہے جب آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ کو یہاں سے clue مل سکتا ہے کہ آپ یہاں دیکھیں میں اگر دو سے گنا کر دیتا ہوں 9 12 18 تو multiplication ہے definitely کوئی issue نہیں تو اس ترکی سے بھی یہاں پر دیکھیں friction سے گنا سمبھاؤ ہے یہاں پر آپ جب گنا کرتے ہیں دوستو 3 بٹے 2 سے مطلب آپ 1 1 1 1 2 6 9 سکتے ہیں اور پھر آپ 2 سے گنا کرتے 18 آگیا 18 کو آپ 2 سے گنا کرتے ہیں 5 2 سے گنا کرتے ہیں دوستو تو آپ مل جاتا ہے 55 یعنی ہر بار آپ آدھا آدھا friction ہے اس کو add کر گنا کر رہے ہیں پیچھے والے کی comparison میں جیسے یہاں پر دن بٹے 2 سے کیا پھر یہاں پر 2 سے کیا پھر 5 بٹے 2 سے کیا یعنی یہاں 1 1 2 سے کیا 2 سے گنا کیا آگیا آپ کو کس سے کرنا ہے 3 سے گنا کرنا ہے دوستو 3 سے یہ سب کچھ examiner set کرے گا آپ کو کس سے گنا کروانا ہے کس جس دشا میں چاہے آپ کو موڑے گا آپ چاہتا ہے کہ آپ گنا کر سوا کو کریں کیونکہ یہاں چیزے سمبھو ہیں یا addition ہوگا یا multiplication ہوگا اس کے علاوہ چیزے سمبھو نہیں کیونکہ شریف بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہوئی شریف صرف دو ہی باتیں سارا کرتی ہیں کیا تو multiplication میں ہے یا پھر وہ addition کی ہے ٹھیک ہے دو ہی لوگوں کی شریف ہو سکتی ہے multiplication کی یا پھر addition کی ٹھیک ہے آپ دیکھیں وہ agenda تک کرے گا option کے مادم سے کہ آپ کو multiplication پر shift کرنا چاہتا ہے یا پھر addition پر shift کرنا چاہتا ہے دوستو تو آپ یہاں ملتا ہے 135 کتنا ملتا ہے 135 اگر examiner 135 option میں دیتا ہے تو 135 ہے پھر کوئی issue نہیں ہے لیکن examiner اور بھی option سیل کر سکتا ہے میں نے آپ کہا کہ یہ شریف ہے یہ دو لوگوں کی ہے یا تو multiplication کی بھی ہے اور یہ addition کی بھی ہے کیونکہ شریف بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہوئی شریف دو لوگوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے دو ہی aspect ہیں یہاں پر یا addition ہے multiplication اب میں addition کی بات کرتا ہوں multiplication میں نے آپ سے discuss کر لیا اب بات کرتے دوستو کس کی addition تو یہاں پر آپ نے دیکھے 3 add کیا یہاں 9 add کی یہاں پر 18 سے 45 پر جا رہے ہیں 45 میں سے 18 گھٹ رہے ہیں تو آپ کو ملتا 27 ملتا آپ کو کچھ ایسا feeling آ رہا ہے 3 کو دیکھ کر 9 کو دیکھ 27 کو دیکھ کر کے کہ کچھ تو یہاں پر الگ ہو رہا ہے آنا چاہیے دوستو یہاں 3 کی پاور 2 کو add کیا ہے یہاں 3 کی پاور 3 کو add کیا اب آگے جو examiner 3 کی پاور kis کو add 4 کو add کرے گا ٹھیک ہے دوستو 3 کی پاور 4 کتنا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 81 کتنا ہوتا ہے 81 اور جب آپ ان کو جوڑیں گے تو یہاں پر مل جائے گا 5 اور 8 4 12 12 دیکھیں یہاں اگر examiner addition کا سارا لے رہا ہے تو option دے گا 120 یہ option بھی آپ کا صحیح ہے اگر یہ examiner پر depend کرتا ہے کہ وہ addition کروانا چاہتا ہے یا multiplication کروانا چاہتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے اگر examiner addition ملٹیپکیشن کا لگا کر کے دے گا تو 135 آنسور دے گا ٹھیک دوستو ویڈیو کی لینج بھی بڑھ رہی دیر دیر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو اس question کے مادم سے کہ یہاں کچھ بھی fix نہیں ہے شریج بڑھ رہی ہے دونوں کے دونوں کے سمبھو ہے addition ملٹیپکیشن بھی ہے ہم نے دونوں سے کیا دونوں سے الگ الگ اتر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو ہے ہمیشہ نہیں ہو سکتا تو اب مالو اگزم آپ ایڈیشن سے کر رہے ہیں اور 135 اتر میں دے رکھا ہے تو آپ ملٹیپکیشن سے تب تک نہیں کریں تب تک آپ اس کا اتر نہیں دے سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایڈیشن کا تو تریقہ ہے وہ غلط ہے لیکن ایڈیشن کے اگر ایڈیشن اپسے ایڈیشن کی demand ہے اگر ایڈیشن کی demand کرتا ہے تو 166 صحیح ہے وہ دے گا وہ لیکن اگر مالو ملٹیپکیشن کی time 1 کو لے کر اب ہم کچھ previous questions ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد second start کریں گے پھر third کریں گے ان سے related previous questions دیکھیں گے اور دیرے دیرے کر کے ہم شریز کو ختم کریں گے thank you so much for watching جائن جائے بھارت اور اتنا ہی کہیں گے دوستو اب اس چینل کو آپ بھڑھیا لیول پر موٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اور آپ کا بھی بھلا کیجئے اور اس چینل کا بھی بھلا کیجئے ٹھیک ہے تو thank you so again thank you so much for watching جائن جائے بھارت